عوض باللہ منشہ تان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باند تاہر رہا اور آپ کو ہائٹ پارک میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے ساتھ شرافت رانہ صاحب ہیں سینئر تجزیہ نگار ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے پاکستان کا اس وقت جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ خبروں میں مین سٹری میڈیا میں ہر چیز پہ ویلاغ ہو رہے ہیں اس پہ ٹویٹ کی جا رہی ہے اور ڈسکشن ہو رہی ہیں وہ امران خان کی سزا امران خان کو پچھلے دو دنوں میں دو کیسوں میں سزا ہوئی ہے ایک تو ان کو سافر کیس میں دس سال کی سزا ہوئی ہے اور دوسرا ان کا جو توشہ خانہ کیس میں اس میں امران خان صاحب اور بشرا بی بی کو چودہ سال قید با مشکت ہوئی ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں میں بات کرنا چاہوں گا شرافت رہنہ صاحب سے پاس جانے سے پہلے کہ یہ وہی جج بشیر ہیں جنہوں نے آصف زرداری صاحب کے کیس بھی سنے انہوں نے نواز شریف صاحب کی بھی کیس سنے انہوں نے اب امران خان صاحب کو سزا دی نواز شریف صاحب کو سزا دی تو یہ کبھی ایک وقت میں ویلن ہوتے ہیں ایک وقت میں وہ کسی کے ہیرو ہوتے ہیں اور یہی انسان دنیا کی ہسٹری ہے کہ کسی کوئی بھی شخصیت کسی قوم کا ہیرو ہ ہوتا ہے کسی کے لیے ویلن ہوتا ہے وہ تو اس کے علاوہ لیکن جو اب جو انٹرسٹنگ بحث جو چل پڑی ہے وہ تو سب کو پتا ہے کہ سیسی کیس کیسے بنتے ہیں اور کیسے ختم ہوتے ہیں اس میں بھی لاؤ کا سہارا لیا جاتا ہے پاکستان کا لاؤ ایک ایسا ہے کہ جو موم کی ناک کی طرح وہ کسی بھی صورت میں یوز ہو سکتا ہے وہ ایک علاہدہ بحث ہے تو لیکن اگر دیکھا جائے پولٹیکلی طور پہ اور سرکمسٹینشل طور پہ جو اس کی ماسٹر مائنڈ تھی جو تو عمران خان صاحب فسیں اس مشکل میں جو سارا گیم پلان ہوتا رہا ہے پچھلے ساڑھے تین سال جب ان کی حکومت رہی ہے وہ ظلفی بخاری کے ساتھ مل کے اور جتوشہ خانہ کی چیزیں نکالنا بیچنا وہ کرنا ان کے پیچھے پورا ماسٹر مائنڈ بشرا بی بی کا تھا اگر دیکھا جائے تو اصل مجرم وہ ہیں قانون کی نظر میں ہوں یا نہ ہوں ایویڈنس کے حساب سے کیونکہ وہ پرائم نیسٹر تھے میں بھی ان پر زیادہ رسپانسپلیٹی ہو لیکن اصل کر دھرتا دھرتا جو تھی وہ بشرا بی بی تھی لیکن جب سزا ہوئی ہے عمران خان صاحب کو انہوں نے ڈیالا جیل بیج دیا ہے اور بشرا بی بی کو انہوں نے سب جیل کرا کے اور ان کو لیکجری ان کا جو بنی گالا پیلس ہے وہاں پر بیج دیا ہے تو یہ کوئی کھلا تضاد نہیں ہے کہ ہم شرافت رانہ صاحب سے بات کریں گے تو یہ کیا کسی عمران خان صاحب نے خود اپنی بی بی کا خیال کرتے ہوئے اور آپ جھک گئے ہیں عمران خان صاحب اور انہوں نے این آر او مانگ لیا ہے ان سے کہ انہوں نے کہا کہ جی خدا کے لیے میری بی بی کو کم از کم گھر میں رکھ لیں مجھے یہاں پہ جو مرضی کرنا کر لیں یا بشرا بی بی ایک رہیم خان ثابت ہوں گی اور ان کو وہ ایک لادلی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو بہت ساری کنسپیریسی توری یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کی وہ مورا ہے تو جی شرافت رانہ صاحب آپ اس پورے سیناریو کو کیسے دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو ایک بات سمجھنے کی ہے ایک پپولر ن نیریٹیو یہی ہے اس وقت اور اس کے خلاف جانا آج بہت مشکل ہے لیکن آج میں پپولر نیریٹیو کے خلاف جاؤں گا پپولر نیریٹیو یہ ہے کہ عمران خان کو ماضی کے وزرائے آزم کی طرح سزا دے دی گئی اور جب بھی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ کسی بھی وزیراعظم کو سیویلین آثورٹی کو کسی بھی وقت جیل بجوا سکتی ہے سر یہ حقیقت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جمہوریت پسندوں کو جیلوں میں رکھتی ہے آئین سازی کرنے والوں کو جیل جماعتوں کو توڑتی ہے ایسی سے ایسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو سڑکوں پہ قتل کرتی ہے سزائے موت دیتی ہے جو ججو جرنیلوں سے آثورٹی کو چھین کر انپڑ جاہل عوام کے نمائندوں کے سپرد کرنا چاہتے ہیں اب اس میں دو کلاسز الگ الگ ہو گئی میاں محمد نواز شریف اور عمران خان ایک کلاس ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت میں اضافہ کا سبب ہے گزشتہ چالیس سال سے عدالتی نظام کی اصلاحات کو بار بار ان دونوں نے رکا ہے سیبوٹاج کیا ہے اس کے بلکس پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ججو کو عوام کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دے سکتے کلیرلی کٹیگوریکلی اسی طرح کمزور ترین پوزیشن میں جب شہید محترمہ بینظر بھٹو کو لوارسوں کی طرح قتل کر دیا گیا اس وقت بھی آسیب علی زرداری نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا اور کہا کہ ججو کو پارلیمان کے سامنے جواب دے بناوں گا اسی طرح جنرلوں کی صورتحال ہے کہ جنرل بھی نہیں چ جاتے کہ آتھارٹی انپڑ عوام جاہل عوام کمزور عوام کے حدوں میں چلی جائے ان کے منتخب نمائندے استعمال کریں اب آپ نے مثال دی کہ یہی جج بشیر خان ہے جنہوں نے عصف علی زرداری اور راجہ پرویز شرف کے خلاف مقدمات سنے اور طویل عرصہ تک سنتے رہے لیکن سزا نہیں دے سکے کیونکہ میٹیریل نہیں تھا بری کرنے کا اختیار نہیں تھا سزا دینے کے لیے زور تھا کہ سزا دی جائے میٹیریل نہیں تھا ایویڈنس نہیں تھی کہانیاں تھی کتابوں میں ل کیونکہ کانیاں تھی اخباری سرخیاں تھی یہ کسی پیپلز پارٹی کے ایک فرد کو سزا نہیں دے سکے اس کے برقس میہ محمد نواز شریف کا جب مقدمہ آیا یا عمران خان کا مقدمہ آیا تو پندرہ پندرہ دن میں سزا ہو گئی اب بات یہ ہے کہ عمران خان نواز شریف آج تک انکار کریں کہ اے ون اپارٹمنٹ کیسے خریدے گئے ہیں منیٹریل دے دیں ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے دوسری بات نواز شریف یہ بتائیں کہ جس وقت ان کا مقدمہ سنا جارہا تھا تو پروس پروسیکیوشن تھے نہیں سر گورنمنٹ آف پاکستان یعنی شاید تھا کانباسی یا میاں محمد نواز شریف خود پروسیکیوشن تھے نہ ریمانڈ ہوا نہ گرفتاری ہوئی نہ تفتیش ہوئی اور نہ ایویڈنس پیش کی گئی اب اس کے باوجود چونکہ قانون انہوں نے بنایا تھا نوے کی دہائی میں نیب کا جو ایک تھا اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ پروسیکیوشن ایویڈنس دے نہ دے ملزم کو اپنا سورس آف انکم بتانا ہے تو نواز شریف اس و جیسے سزا ہو گئے تھے جی بکر اب ہم امران خان کی طرف آتے ہیں امران خان کی یہ جو دونوں مقدمات میں سزا ہوئے ہیں ان میں پہلا کیس جو ہم توشہ خانہ کی بات چکے شروع ہوئی اتفاق کی بات ہے کہ رانہ عبرال خالد جنہوں نے یہ سٹوری لیگ کی سب سے پہلے میرے رابطے میں آئے اور الحمدللہ میں ان کے ساتھ تھوڑا سا میں نے انہیں اسیس بھی کیا سادہ سی بات ہے کہ جب بھی کسی پریمیر کو کوئی گفٹ ملتا ہے تو اتنی تعداد میں گفٹ ملتے ہیں کہ اگر ہم کوئی سو منزلہ عمارت بھی نمائش کے لیے اجائب گھر بنا دیں تو انہیں ریٹین کرنا ممکن نہیں ہوگا بہت زیادہ طائف ہوتے ہیں تو لاو یہ بنایا گیا کہ آپ ٹونٹی پرسنٹ تک ادائیگی کر کے توفے کو ریٹین کریں گے توفہ خرید نہیں سکتے وہاں سے کوئی چیز بیچی نہیں جا سکتی ریٹین کرنے کا مطلب یہ ہے آپ ستر کلیفٹن جائیں شہید ظلفکار علی بھٹو کو دو گاڑیاں ملی تھی ایک سعودی کینگ نے دی تھی اور ایک کذافی صاحب نے دی ت جی ریٹین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عزتدار لوگ جب بڑے منصف پہ پہنچتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں نمائش کی جگہ بناتے ہیں وہاں پر گاڑیاں یا اپنے ڈیرہ میں اپنے ڈرائنگ روم میں ویزیٹرز کو آنے کے لیے وہاں پر میڈلز اور اس طرح کے توحیف کو لٹکاتے ہیں اس کا مصد یہ ہے کہ اسے اپنے مارکٹ میں جا کر بیچنا نہیں ہے یہ آپ مالک نہیں ہیں انہیں آپ سٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر اپنے گھر میں سجائیں گے یہ سجاوٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اسی طرح کچھ گاڑیاں ملتی ہیں جیسے سیکیورٹی کے لیے سگرہ سیفلی زرداری کو ملی بمپروف گاڑی تھی تو انہیں استعمال کے لیے ملی تو اسی پیٹرن پہ اس کی کاسٹ ادا کر کے انہوں نے حاصل کی باقی لوگ بھی حاصل کرتے ہیں عمران صاحب کے کیس میں بلج بھی یہ ہوئی کہ جب وہ عمران صاحب بنیادی طور پر سسٹم کے باگی ہیں سسٹم کو ڈیسون کرتے ہیں لکیلی دوہزار گیارہ سے لے کر مسلسل عدالتیں ان پر مہربان رہیں اور انہیں ایکسٹر آرڈینری ریلیف ملتا رہا عمران صاحب جب وزیراعظم بنے تو پہلے دن ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ فائیو ایٹی سکس گیزٹیڈ آفیسرز تائینات کیے گئے ہیں یہ سٹیٹ پہ بہت بڑا بوجھ ہے یہ فضول لوگ ہیں ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے اب عمران صاحب نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ لوگ کیوں ہیں یہاں پر تو ان کا کہنا تھا کہ میں اور زلفی بخاری تو وزیراعظم ہاؤس کو چلا لیں گے تو یہ بھی ان کی ایک بچگانہ فہم تھا سسٹم کو نہ سمجھنے کا اور ایسی ہی ایک سادہ لوہی کی مثال تھی کہ وہیں پر ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے بتانا تھا کہ جب توفہ آتا ہے تو اسے کس طرح سے ریٹین کرنا ہے یا اسے آکشن کرنا ہے اس پورے سسٹم کو بھی انہوں نے بھگا دیا شکست دے دی ہم ہوا یہ کہ انہوں نے جب طائف ملے تو ان کا انرولمنٹ یا ریجسٹریشن جو کرنی تھی توشہ خانہ نامی ریجسٹر میں وہ نہیں وہ نہیں انہیں انہوں نے بارکٹ میں بیچ دیا اچھا مارکٹ میں بیچنے کے بعد جب رانہ ابرار خالد نے رٹ پٹیشن آئی کورٹ میں کی کہ مجھے انفرمیشن نہیں دی جاری کہ تو گئے کہاں تو انہوں نے سابقہ طریقوں سے ریکارڈ بنانا شروع کیا اب سسٹم میں غلطیاں ان سے ہوتی چلی گئیں کہ غلطی یہ بھی تھی کہ جو آکشن کے لیے نومینل پرائس جو لگائی یعنی تھی ٹونٹی پرسنٹ وہ بھی کیبنٹ کی ایک قائم کردہ کمیٹی نے لگانی تھی انہوں نے اسلام آباد میں ایک تھرڈ کلاس گھڑی والے سے بنا لیا کہ اس کی دو لاکھ روپے قیمت ہے تو جیلی ڈاکومنٹ بنانے کا بھی مقدمہ آ گیا تو اب یہ کہنا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر سزا ہوئی ہے یہ کہنا کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا ہے کوئی زیادتی ہو گیا میں کہتا ہوں یہ سادل ہوئی ہے عمران خان نے ایسے جرائم کیے جو ایک منتخی بنمائندی اور بلخصوص وزیراعظم پاکستان کے منصف پر بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں کرنا چاہیے تھے انہیں اپنے قوائد کو قوانین کو فالو کرنا ہوتا تھا اور انہیں اس چیز کو یقین ہی بنانا چاہیے تھا کہ سب چیزیں ان اکارڈنس بھی دی لا یا بک کے مطابق کی جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا تو اس میں جو جرائم ہوئے ابھی تو کچھ جرم رہ گئے ہیں جن کے آئندہ آنے والے وقت میں سزا ہو سکتی ہیں ان تحائف کو انہوں نے دوبائی سمگل کیا یعنی خصوصی جہاز میں یہ دوبائی گئے ان کے تحائف کے جانے کا کسٹم کے ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے جب وہاں سے پیسے ملے تو ڈالرز یا پاؤنڈز کو انہوں نے کیش میں وصول کیا اس کی بھی ویا بینک ٹرانزیکشن یا کسی بھی جگہ پہ ائرپورٹ پہ فیوچر میں منی لانڈری کا مقدمہ بھی ان پہ قائم ہو سکتا ہے تو ان مقدمات کو آسیولی زرداری کے مقدمات کی صورت میں دیکھنا یا پیپلز پارٹی کے کسی گلی محلے کے ادنا کارکن کے مقدمہ سے ملا کر دیکھنا ظلم ہے عمران صاحب بنیادی طور پر ایک قانون کو نہ ماننے والے آدھی مجرم ذہنیت رکھنے والے شخص تھے اور بلاخر ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ بیلاوڈ ہونے کا یہ یقینی بات ہے کہ بیلاوڈ ہونے کا سٹیٹس جب آپ کھوتے ہو تو پھر لاؤ پوری طاقت کے ساتھ آپ پر چڑھائی کرتا ہے رانو صاحب یہ آپ کی بات بلکل لوجیکل ہے اور میں ہنڈر پرسنٹ آپ سے اگری کرتا ہوں اس بات سے لیکن question یہ نہیں ہے کہ irregularity ہوئی یا نہیں ہوئی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی نظام ہے جو بالت اور طبقات ہیں وہ پہلے سرفے نظر کرتے ہیں چیزیں irregular ہوتی ہیں ہمارا معاشرہ کوئی اتنا صاف سترہ معاشرہ نہیں ہے corruption بھی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ہے کسی نے کم کی ہے کسی نے زیادہ کی ہے پورا سسٹم ہمارا آپ اس کی perception دیکھ لیں report آئی ہے جو ابھی اس کی جو جو international report آتی ہے ہماری اس کی جو corruption پہ تو بات یہ نہیں کہ وہ دیکھ کے watch کر رہتے ہیں جس وقت پکڑنا ہوتا ہے نا ان کو وہ چھوٹی سی regularity پہ پکڑ کے اس کو کر لیتے ہیں اسی نواز شریف کو انہوں نے سزا بھی دے دی اور اسی نواز شریف کو انہوں نے اس پہ airport پہ ملاکہ گھوٹے بھی لگا لیے قانون تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ جی آپ عدالت میں پیش ہوں گے بات یہ نہیں ہے انکہ وہ انہوں نے عمران خان نے وہ تحفے بیچے یا نہیں بیچے بیچے بات یہ ہے کہ وہ ان کو witch hunting کی جاتی ہے جب ضرورت پڑے گی اسی اسی عمران خان کو پھر لڑالا بنا لیں گے وہ میں آپ کیا شور ہیں کہ آپ شور ہیں اس بات سے کہ اب now is over because نہیں میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں سب سے پہلے ہمیں عدالتی نظام کو سمجھنا ہوگا پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے یہ کسی جمہوری ریاست کا نظام نہیں ہے اس میں بہت سارے نقائس ہیں سب سے پہلے تو یہ کسی federation کا system نہیں ہے جہاں بھی دنیا میں federation ہوتی ہے وہاں پر برابر نومائندگی کی supreme court ہوتی ہے پاکستان کی supreme court میں دس ججز جو ہیں وہ پنجاب کی ہیں اور دو یا تین ججز اور وہ بھی پنجابی speaking judges کو بلوچستان اور سندھ کے کوٹہ سے لائے جاتا ہے یا اردو speaking کو ابھی اپنی جسٹس بندیال کی گفت گوس ہونی تھی کہ کوئی سندھی speaking کیسے supreme court میں آ سکتا ہے اس بات پر ہی اسی روز supreme court کو بطورے ادارہ react کرتے ہوئے جسٹس بندیال کو ریفرنس ڈال کر انہیں نکال دینا چاہیے تھا لیکن یہ ادارہ اس کے باوجود کام کرتا رہا اس سے اگلی بات سنجھیں کہ شہید زلفقار علی بھٹو کے مقابلے میں جسٹس جعوید اقبال election ہارتے ہیں اور اگلے دن وہ جج ہائی court کا حالف اٹھا لیتے ہیں اسی طرح شوقت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کے سامنے election لڑتے ہیں election میں دوہزار ووٹ لیتے ہیں اگلے روز وہ اسلامباد ہائی court کے جج لگ جاتے ہیں تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جمہوریت پسندوں کے مقابلے میں رجعت پسندوں کو اور آپ سمجھے کہ state apparatus کی تحفظ کرنے والوں کو جج لگایا جاتا ہے تو یہ عدالتی نظام کسی بھی طرح سے نہ جمہوری ہے نہ پارلیمانی ہے اور نہ انصاف پر مبنی ہے یہ ایک ایسا نظام ہے پاکستان کے اعلی عدلیہ ایک ایسا عدالتی نظام ہے جو پارلیمانی جمہوریت کے راستے میں سپیڈ بریکر کا کام کرتی ہے جب بھی پارلیمان اس پوزیشن میں آتی ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو ان کا جائز حق دے دے انہیں انصاف دینے کی کوشش کرے ان کے لیے اچھے قوانین بنائے تو پاکستان کی سپریم کورٹ بطور ادارہ کے ان کی ریزنمنٹ کرتی ان کی مضاہمت کرتی ہے اسی وجہ سے دونوں فریق میاں محمد نواز شریف اور عمران خان ان کے بلو آئیڈ ہیں ان کے پسندیدہ فیورٹ چائلڈ ہے کیونکہ مستقبل میں بھی یہ آنے والے وقت میں بھی انہیں استعمال کر کے پارلیمان کو شخص دینا ممکن ہے اگر ان دونوں کو کل کر دیا جاتا ہے تو آنے والے وقت میں جمہوریت پسند طاقتور ہو جائیں گے اور وہ پارلیمانی بالادستی کے ذریعے کم از کم سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف جو تعدیبی کاروائی ہوتی ہے اسی کا برطانیہ کی طرف اگر ہاؤس آف لارڈز کو یا سینٹ کو دے دیا گیا تو پاکستان کا نظام تطہیر کا شکار ہو جائے گا صاف ہو جائے گا اس سسٹم کو بچانے کے لیے یہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایران صاحب ابھی جو پوسٹ سزا کے جو سنیریو بن رہا ہے اس میں عمران خان صاحب تو جیل چلے گئے ہیں اڈیالا وہ آلیڈی اڈیالا جیل میں تھے اور بشرا بی بی کو بھیج دیا گیا ہے بنی گالا میں اس کو اب کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کوئی یہ بھی کوئی مستقبل کے رہام خان ثابت ہوں گی کیا وہ پلانٹڈ تھی جو لوگ کہہ رہے ہیں یا عمران خان کی کانسنٹ سے اور انہوں نے سوچا کہ چلے میں تو کاٹ ہوں کہ بی بی یہ میری خاتون ہے ان کو اگر سہولت ملتی ہے تو کیا عمران خان نے اینارو لے لی ہے چھوٹا سمجھیں چھوٹا لے لیں لیکن منی اینارو کہہ لیں ہے جو بھی کہہ لیں اس میں دونوں باتوں میں ایک تو سب سے پہلے یہ بات لکھنے والا میں ہی ناچیز ہوں جس نے بہت عرصہ پہلے شادی سے پہلے یہ بات کہی تھی اور دعویٰ کرتا ہوں میں کہ یہ جنرل فیض کا لگایا ہوا ایک مدو تھا بشرا بیگم کو پاکستان کی خفیہ اداروں نے عمران خان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ غیر ذمہ دار سا شخص ہے کچھ بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے تو انہوں نے اپنا ایک آپریشن کا جو علاقہ وہ مقرر کر دیا کہ بشرا بیگم کے ذریعے ان کی مانیٹرنگ ہوتی تھی جب بھی عمران خان کوئی غلط کام یا ریاستی اداروں کی پولیسی کے اگینس جانا چاہتا تھا تو بشرا بیگم انہیں بتاتی تھی کہ استخارہ میں یہ آیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو اس طرح سے انہیں کنٹرول کیا گیا وزیراعظم ہاؤس میں تو اب چونکہ جنرل فیض تھوڑے سے ہو گئے ہیں ایدرویس وہ ایک اپریٹس جو قائم کیا گیا تھا آئندہ دس سال کے لیے وہ ناکام ہو گیا اور خفیہ اداروں میں ان کے مخالفین جن کو ترقی سے روکا گیا تھا ذاتی طور پر ان سے متاثرہ لوگ آ کر بیٹھ گئے تو اس لیے کچھ حرصہ تو مشکت رہے گی لیکن یقینی طور پر بشرا بیگم کا وہ سٹیٹس نہیں ہے جو عمران خان کا سٹیٹس ہے بشرا بیگم کے لیے ریایات زیادہ دستیاب رہیں گے اور عمران خان کا جو سٹیٹس آپ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان شاید کوئی چیلنج کر کے بیٹھا ہے نہیں عمران خان اپنی برطرفی کے دن سے آج تک پاکستان کے آرمی چیف اور اس وقت جنہیں وہ بعض وقت ڈرٹی ہری کہتا ہے ان کے ساتھ محض ایک ملاقات کا خائش مند ہے آج اگر وہ ملاقات ہو جائے یا عمران خان کے لیے تھوڑی سی نرمی ہو جائے کسی طرح سے ڈائلاغ اوپن ہو جائے تو عمران خان دوبارہ اسی طرح کی کٹ پتلی بن کر دوبارہ اگلے کئی برس تک خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں عمران خان اور نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ انٹیلیکٹ وائز یہ ڈیموکریٹ نہیں ہے یہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ پارلیمان کیا ہوتی ہے عوام کا منڈیٹ کیا ہوتا ہے اور حکومت میں آ کر اپنے پالیسی کے ذریعے ملک کو کس طرح سمارنا ہوتا ہے ان کی ان کا انٹریسٹ یہی ہوتا ہے کہ میں مغل بادشاہ بن کر بنی گالا میں راج کروں وہاں کی رنگین شامعہ انجائے کروں اور یہی بس مجھے ملتا رہے اس کے علاوہ عمران خان کا کوئی ٹارگٹ ہے نہ کوئی مقصد ہے سیاست میں آنے کا تو یہ مقصد تو نوکری کی صورت میں ہی پورا ہو سکتا ہے جی بلکل تو آپ ابھی الیکشن کے میں ساتھ دن رہ گئے ہیں تو آپ ابھی جو ہے نا بڑے دہشتگردی کے واقعات چھوٹے موٹے کوئی بہت بڑا تو خدا نخواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا لیکن بلوچستان میں کے پی کے میں ایک وہ ان کا کوئی شاید امیدوار بھی کوئی قتل ہوا ہے پی ٹی آئی کا یا کراچی میں بھی شروع ہو گئے ہیں تو آپ کیا اس کی پیچھے کوئی سادش دیکھ رہے ہیں کوئی اس کو لوگوں کو ڈرانا مقصود ہے اس کا مقصد یا کوئی واقعی ملک دشمن قوتیں اس نازک موقع کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو نقصان پہچانا چاہتی ہیں یا کہ ووٹروں کو ڈلا کے سیاسے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تاکہ لو ٹرن آؤٹ رہے اور ان کو ڈھاندلی کرنے کا جن کو جنہوں نے بھی کرنی ہے یا کرنا چاہ رہے ہیں ان کو موقع مل جائے قوتوں کو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں گزشتہ پچھتر سال میں ہم نے ایک خاص قسم کی تعلیم دی ہے ہے تو وہ جہالت لیکن ہم اسے تعلیم کہہ کے پڑھاتے رہے ہیں اور بھٹو صاحب کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی کہ بھٹو نے اپنے مخالفین سے یہ بات منوائی تھی کہ اقتدار کا سرچشمہ عوام ہے اور آئین میں یہ لکھا لیا کہ تبدیلی الیکشن کے ذریعے ہی آئے گی لیکن الیکشن کے ذریعے تبدیلی آنے کی مخالفت میں پاکستان کے اندر جتنی بھی ملیشیا تنظیمیں ہیں یا جتنے بھی جمہوریت دشمن لوگ ہیں وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ اگر یہ الیکشن کے ذریعے آنے والی تبدیلی مستقل عمل بن گیا تو ان کے ذرائع آمدنی مستود ہو جائیں گے اور ان کی ملک کو ریاست کو بلیک میل کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی جی تو جب بھی الیکشن آتے ہیں تو وہ طاقتیں جو ملیشیا تنظیمیں بنائے ہوئے ہیں وہ جمہوریت پسندوں پر حملہ کرتی ہیں اور یہ بقاعدہ آرگینائزڈ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ریاستی انتظامیاں کے اندر سرکاری افسروں میں فوجی افسروں میں عدالتی افسروں میں ان ملیشیا تنظیموں کے سرپرستی کرنے والے یا کم از کم ان کے لیے نرم دوشہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے انہیں بار بار یہ ریپیٹ کرنے کا آکرینسیز کو ریپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو آج بھی وہی لوگ ہیں جو الیکشن پور امن ہو جائے اور انتقال اقتدار ہو جائے اور کسی بھی طرح اگر جمہوریت پسند ملک میں آگئے تو وہ ہمارے لیے مستقبل میں وہ ہی کچھ کر سکتے ہیں جو پیپلز پارٹی نے دوہزار آٹھ میں سواک کے اندر آپریشن کیا تھا اور کس طرح سے صفائی کر دی تھی تو یقینی طور پر یہ لوگ خوفزدہ ہیں پاکستان کے اندر جتنی بھی جہادی تنظیمیں یا دہشتگر تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اس کو کوشش کر رہی ہیں کہ اسے روکا جائے اور کسی بھی طرح پیسفل ٹرانسفرہ پار نہ ہو سکے اران صاحب آپ نے بلاول بٹا زرداری صاحب کا انٹریویو سنا ہوگا انہوں نے متعدد انٹریویو دیئے ہیں ڈیفرنٹ بیک ٹو بیک اور پوڈکاسٹ بھی اور وہ سارا کچھ انہوں نے کافی میڈیا پر ایکٹیو میں ہیں ان میں میں سن رہا تھا کسی انٹریویو میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی میں اکیلہ ہی دوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے باقی کوئی کمپین میں ہے ہی نہیں تو ایک عوام پہ بھی جو ہے نا کوئی ایسا جوش و خروش یا کوئی ان کو ہوتا ہے کہ یہ بس ابھی موقع مل گا اور ہماری تقدیر بدل جائے گی تو یہ اور آپ کو پتا ہے پی ٹی ہے ہی تو ویسے ہی تتر بیتر ہے ان کے کوئی انڈویجیل کینیڈیٹ چلا رہے ہیں ازاد حیثیت میں اور پی ٹی مسلم لیگ نون تو ساڑی گال ہو گئی ہے کہ اس پہ نیریٹر پہ بیٹھی ہی ہے تو آپ کوئی ویو ابھی تک نظر آ رہی ہے کوئی الیکشن نہ کوئی ویب بنتی جنظر آئے کیونکہ اب تو چھ سات دن رہے ہیں ابھی تو انڈیساڈیڈ ووٹر جو فینس پہ ہوتا ہے انہوں نہ کوئی نہ کوئی سائیڈ لے لی ہوتی ہے اب چھ سات دن رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں اگلے دو تین دن میں کیا سوٹی آل جائے گی کس طرف جائے گی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو بلاول بٹو زرداری کی اگریسیف کیمبین سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حلقوں میں جہاں پہ پیپلز پارٹی کو کینیڈیٹ نہیں ملا تھا وہاں بھی آج پیپلز پارٹی کم از کم ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ آگے بڑھی ہے تو پورے ملک میں موبیلائزیشن ہوئی ہے سیاست زندہ ہوئی ہے اور وہی بات کیا اگر میاں محمد نواز شریف یا عبران خان کی پارٹی کے پاس کچھ سیکنڈ لائن لیلیشپ ہوتی آپ تصور کیجئے آج یہ پیٹی آئی والے کہتے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو گیا وہ کیمپین نہیں چلا سکتے بھائی ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو پیپلز پارٹی کا سب کچھ ختم کر دیا گیا تھا بھسم کر دیا گیا تھا آسیف علی زرداری کبھی بھی سیاست میں نہیں تھے اس حالت میں بھی آ کر آسیف علی زرداری نے کہا سیاسی عمل کو آگے بڑھنا چاہیے جی بلکل آسیف علی زرداری کو پیپلز پارٹی کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ بناتے بناتے دوہزار تیرہ آ گیا تھا بلکل تو اگر عمران خان نے ستائیس سال میں کوئی سیکنڈ لائن بنائی ہوتی اور بدقسمتی یہ ہے کہ سیکنڈ لائن جو بنائی گئی تھی جو بظاہر دکھائی دے رہی تھی اسے بھگا گئے تو بیریسٹر گوھر اچانک ہی مرگی کے انڈے کی طرح کہیں سے نکلے اور وہ چھا گئے ابھی تک بیریسٹر گوھر یا جو بھی لوگ اس تم بدترین حالات کے اندر بھی سیاست کرنے کے لیے تیار ہوتی تو بہت زیادہ بہتر نتائج ہوتے لیکن جنہ دیگال ہو گئی ہے تو وہ اس طرح کی سیاست کو وہ تو پورا ٹبر ہی ایک جلسے میں جاتا ہے پورا ٹبر ہی ایک جلسے میں جاتا ہے سارے ایک جگہ پہ جاتے ہیں کٹھے الگ الگ جائی نہیں رہے وہ جلسے میں وہ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ الیکشن کے ذریعے تبدیلی آئے گی وہ اس تاثر سے بچنے کے لیے اپنے جلسے کم کر رہے ہیں اور جلسوں کے اندر بھی وہ اپنا کوئی سیاسی منشور نہیں دیتے بلکہ وہ یہی رونا کہ مجھے کیوں نکالا تھا مجھے کیوں نکالا اس کے علاوہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا اللہ نے مجھے واپس لیایا قاضی فائز اس سب کو آج کے لئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دکھلے کیا ہوا ہے لیکن اس میں رانا صاحب اس میں جو پی ٹی آئی کا میں مزاق میں دوستوں سے کہہ رہا تھا میں کہ اب آپ لوگوں کو بھی آپ پشتارے ہوں گے پی ٹی آئی والے کہ اگر آپ بھی شاید ڈینیسٹرک پولیٹیکس میں گلیو کرتے تو آج آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا کوئی علیمہ خان ہوتی یا کوئی عمران خان کے بیٹے ہوتے تو وہ آج پارٹی سنبھال لیتے تو ایک پارٹی ٹوٹنے سے بچ جاتی اور گروپ بندی سے بچ جاتی پاکستان کا کلچر یہی ہے تو میں حنت بلکہ کہا تھا کہ ابھی میں پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ پیپلز پارٹی کے ڈکن بھی نہیں تھے وہ باہر تھے بچے تھے پڑھ رہے تھے اپنے اور وہ نان پولیٹیکل ایڈٹی تھی لیکن وہ ایزے بیٹوں کے اپنے باپ کی جان کے لیے نکلے جو انہوں نے اچھا کیا غلط کیا کوئی ڈیسیزن غلط ہو سکتے ہیں ہم مان سکتے ہیں کچھ بھی بحث ہو سکتے ہیں لیکن ان کا جو جذبہ تھا وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے بیٹوں کا تھا کیا عمران خان کے بیٹے اپنے باپ کو بچانے کے لیے نکلیں گے کیا عمران خان کے بیٹے کیا عمران خان کے بیٹے کو ملنے کے لیے ملاقات کے لیے ہی آئیں گے ان کو جیل میں پیٹی آئی کے کارگن کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ پاکستان یا پاکستان کی جمہوریت کو برطانوی جمہوریت کے انداز میں دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہاں سب کچھ وہ پاکستان جمہوری ریاست نہیں ہے پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے جسے جمہوری ریاست بنانے کی جدو جود ہو رہی ہے پاکستان میں مقابلہ آپ کا مخالف سیاسی جماعت سے نہیں ہوتا پاکستان میں مقابلہ آپ کا ریاستی اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے تو ریاستی اسٹیبلشمنٹ آپ کے مقابلے پہ امیدوار کھڑا کر کے الیکشن نہیں لڑتی وہ آپ کو جیل میں ڈالتی ہے وہ آپ کو قتل کر دی ہے آپ کی جان لے لیتی ہے جب تک آپ ان باتوں میں کلیر نہ ہوں اس وقت تک آپ اپنی ڈائنیسٹری کے بارے میں یا اپنے ہیئرز کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہیں تو عمران خان کو بھی آخری وقت تک یہ غلط سہمی رہی کہ وہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے ورنہ وہ اس بات پر ضرور سنجیدگی تجھ سے سوچتے ہیں یہ میرا وہم تھا یہ میرا وہم تھا تو اس کے بیٹے آئیں گے یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بیٹے کسی بھی صورت میں آئیں گے انہیں الٹی میٹلی اپنی بہن کو کسی دوسرے فرد کو یہ دینا ہوگی ان کے بچے شاید اس پورے سسٹم سے کوئی واقف ہیں اور جمائمہ خان نے بھی عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ جن راہوں پہ جا رہے ہو یہ غلط ہیں الٹی میٹلی آپ کو بریٹس ٹائل میں رہنا چاہیے باعصول رہنا چاہیے آپ جس چکر میں پڑ گئے ہو یہ اس کا انجام غلط ہے تو اس لئے میں نہیں تصور کرتا کہ وہ آئیں گے جی رانا سب بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا بس ابھی سات دن رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل ڈیویلمنٹ ہوتی ہے ڈی بائی ڈی اب تو وہ ہفتوں میں اور جو مہینوں میں ہونی تھی ڈیویلمنٹ وہ ڈیلی کی ڈیویلمنٹ ہوگی تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے دوبارہ اور آپ کا اپینین لیتے رہیں گے ناظرین یہ تھا جکہ ہمارا ہائیڈ پارک اپنے اور اپنے دوستوں کا خیال اکھیے گا اپنے گھر والوں کا خیال اکھیے گا اور ووٹ ضرور ڈالیے گا آٹ فلوری کو ضرور نکلیں تاکہ لو ٹرن آؤٹ کی وجہ سے بہت ساری قوتوں کو مل جاتا ہے موقع اپنے منپلیٹ کرنے کا تاکہ ان کو موقع نہ مل سکے اللہ حافظ دیکھتے رہیے گا پروگرام کو اور اس کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ